اور اگلی اہم خبر وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کانسل کا پہلا اجلاس شروع مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس وزیراعظم آفیس اسلامباد میں ہو رہا ہے سبائی وزراعالہ کانسل کے ممبر وفاقیوں سبائی وزرا سینئر حکام شریک ہیں اور سن حکومت کی جانب سے کراچی کو بارہ سو کیوسک اضافی پانی دینے کا معاملہ اجنے میں شامل ہے اور اسی پر مزید تفصیلات لے رہتے ہیں نمائندہ کیاپیٹل ٹی وی مالک عبدالجبار ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مالک عبدالجبار مشاورتی کانسل کا اجلاس شروع ہو چکا ہے مزید کیا تفصیلات ہیں دبیلکل جی پہلا مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس مزیراعظم کی زیر صدارت شروع ہو چکا ہے جس میں چاروں صبائی وزراعالہ کانسل کے ممبر وفاقی اور صبائی وزراہ سینئر حکام شریک ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں کہ صبو کی تجویز اور امور ایٹنڈے میں شامل ہیں نو نکاتی ایٹنڈا زیر بہنس لائے جائے گا جس میں سن حکومت کی جانب سے کراچی کو بارہ سو کیوسک اضافی پانی زینے کا معاملہ بھی اٹھایا جائے گا جبکہ دلشتان میں تبرائی کے منصوبوں اور صبائی وزیات اور مسائل کا معاملہ بھی زیر ہو رائے گا اس کے علاوہ پانی کی فرامی کا مسئلہ بھی ایٹنڈے میں شامل ہیں اس کے علاوہ ایو بی آئی برکر ویلکر بورڈ کے معاملات اٹھارمی ترمین کے بعد حل کرنے پر مشافت بھی ہو گئے نئے زخائر کی دریافت اور موجودہ وسائل سے متعلق پٹرولیم پالیسی دوہزار پارہ میں ترمین کا معاملہ بھی ایٹنڈے کا حصہ ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتاظر جلیں کہ افغان اور بنگالی مہاجرین کو شہریت دینے کا معاملہ بھی مشترکہ مفادات کانسل میں اٹھائے جانے کا انکان ہے بہت شکریہ ملک عبدالجبار نمائنہ کائپیڈل ٹی وی اسلام آباد ہمیں اپٹیٹ کر رہے تھے